ہائی ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ آج کس آرٹس کے بارے میں یا کس ٹاپک پہ بات ہوگی آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوں گی اور ان کی شخصیت اتنی پارفل ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں کیونکہ ان کی شخصیت کا آہاتہ کرنے کے لیے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کیونکہ فن کے حوالے سے دیکھا جائے ایک قدعور شخصیت فیزیکلی دیکھا جائے ایک قدعور شخصیت اور مورالی دیکھا جائے تو بہت بلند اخلاق کی مالک ان کا سہرابہ ایسے تھا کہ کس کی مثال دوں سرپکت وہ غزالی آنکھیں جن کے بارے میں احمد فراز کہتے ہیں سنا ہے ہشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے ہرن اسے دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قوائیں قطر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے بولنے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں تو کاش میں ان سے بات کر سکتی یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے فلم نیسی کا بہت بڑا نام ون آف تا بیوٹیفل گورجس لیڈی خسن اتنا کہ آج تک لوگوں کے دنوں دماغ پر نقش ہے فلموں کی کامیابی کی زمانے سمجھا جاتا تھا ان کا سراپا ان کا نام اور جس فلم میں آتی تھی بس وہی وہ نظر آتی تھی اب آپ کہیں گے وہ کون ہے بڑی بڑی آنکھوں والی لمبیٹ قدو والی حسین ظلفین دیکھتا ہے ایک شہانہ انداز چلنے کا کہ جیسے کوئی ملکہ چلی آ رہے ہے کیسے نہ ہو اس لیے کہ حسن کی جاگیر تمام کی تمام ان کے پاس تھی اپنے حسن کی جاگیر کی وہ ملکہ تھی وہ ملکہ تھی کہ لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے واہ کیا ڈگنی فائیڈ لیتی ہیں کتنی خوبصورتی ہے ان کی کتنا جاہو جلال ہے ان کے حسن میں بس جہاں دیکھتی تھی اخر کی کر دیتی تھی چی آپ سوچیں آپ نام بھی لیتے ہم میڈم فردوس میں نے ٹھیک کہا نا کہ ان کی شخصیت کا ہاتھا کرنے کے لیے میرے پاس ان کے شایانے شان الفاظ نہیں ہیں برحال فلموں میں آئیں اور فلم انسانیت میں کہوں گی کہ وہ ہی قابل ذکر بات ہوگی کیونکہ فلم انسانیت میں وہ ایک حسین و جمیل یا ینگ لڑکی کے روپ میں نہیں ایک پاگل لڑکی کے روپ میں جلوہ گر ہوئی اور اس میں اپنی پرفارمس کے ذریعے انہوں نے بتا دیا کہ وہ صرف حسین ہی نہیں خوبصورت ہی نہیں دراز قد نہیں خوش گفتار نہیں خوش لباس نہیں بلکہ اچھی پرفارمس بھی ہیں اور واقعی اپنی پرفارمس سے بتایا پھر پنجابی فلم میں ان کی ملنگی تھی میڈم فردوس نے اس میں ایک گانہ ایسا پکچرائز کروایا ماہی وسانو پولنا جامی اور یہ انہوں نے کہا اور پوری جو آڈینس تھی آج تک ان کی اس بات پہ قائم ہے انہیں بھولی نہیں ماہی وسانو پولنا جامی اللہ دانائی دیر نالامی ہان دیا سجنا لمبیاں اڈی کا دن پیار دے اور اس کے بعد ایک دھمال تھی لال میری پت رکھیو بلا جھولے لانن سندری دا سیون دا شہباز کا لندر یہ فلم دلاندے سودے میں سپر ہٹ دھمال تھی جو آج بھی بر نو کے زباہ ہیں اور لوگ اسے جب سنتے ہیں تو عقیدت و احترام اور باجی فردوس کی یادوں میں کھو جاتے ہیں اور کئی لوگ واقعی خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی یاد خاموش کر دیتی ہے کیونکہ وہ خود بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو کر ایک ایسی خاموشی دے گئی ہے سب کو کہ بس صرف یادیں ان کی محبتیں اور انتظار تو میں نہیں کہوں گی اس لیے کہ جو اس جہان فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں وہ آتے نہیں ملتے نہیں ناظرین تھوڑی سی طبیعت اداس ہو گئی ہے اتنا بڑا نام اور میں کہوں گے کہ بری صغیر پاکو ہند میں ان کا نام ان کے خاص طور پر سکھ جنہوں نے انڈیا سے آ کر لاہور کسی نہ کسی طریقے سے قانونی یا غیر قانونی آ کر فلم ہی رانجہ دیکھی اور ہی رانجہ دیکھنے کے بعد سب لوگ ان کے دیوانے اور یہاں پہ بھی ہی رانجہ نے جو دھون مچائی وہ ان کی کریئر کی بیسٹ فلم تھی مرزا چٹ میں بھی انہوں نے ایک رومنٹک سیڈ رومنٹک سٹوری کی ہی رانجہ تھی وہ لیکن ہی رانجہ نے تو کمال ہی کر دیا انڈیا میں بھی ہی رانجہ بنی غالباً ایک ہی رانجہ تھی پرانی جو پرانی ہی رانجہ تھی وہ اس میں جس میں راج کمار ہی رو تھے اور ان کا مجھے نام یاد نہیں ہی رانجہ کا وہ ہی رانجہ تھی اور وہ فلم نے بھی اتنی کامیابی حاصل نہیں کی حالانکہ اچھی فلم تھی اچھی ٹیکنیکلی it was a good movie لیکن ہیر تو آکے رہ گئی اس کے بعد سیری دیوی بہت اچھی ایکٹرس very good performer very attractive gorgeous lady لیکن ہیر نہیں 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 ہیر وہی تھی جس نے کہا سن ونجیلی دی مٹھڑی تانوے میتا ہو ہو گئی قربانوے میتا ہو ہو گئی قربانوے بہت یاد آتی ہے وہ ہیر ناظرین ان کی شخصیت کے جتنے رنگ تھے جتنے قوسق ازامی رنگ ہوتے ہیں اتنی شخصیت اس شخصیت کی وہ خوشبو تھی جو رنگ برنگے پھولوں میں مختلف ڈیفرنٹ قسم کی خوشبو ہوتی ہے ان کے کریڈٹ پہ جس طرح بیش شمار فلمیں تھی آنسو فلم تھی اردو فلمیں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں اردو فلموں کی بھی ہیر ہوں اور غصے میں انہوں نے جو فلم سٹار ندیم کو تھپڑ مارا اور ندیم مجھے اکثر ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ وہ تھپڑ آج تک مجھے یاد ہے ماشاءاللہ اتنا بھاری ہاتھ کے تھپڑ کھا کے ندیم صاحب گر گئے تھے برحال ان کی پرفارمس اٹ وز آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس اس کے بعد بہت ساری فلمیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں پاکستان کی پہلی رنگین پنجابی فلم تھی پنج تریا وہ بھی ہٹ مووی تھی کتنی موویز کا ذکر کروں کتنی موویز کتنی شخصیت کے رنگ تھے انہوں نے بھرپور جوانی میں ینگ ٹو اولڈ کیریکٹر کیا یعنی وہ حسن اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ ان کو اپنے ینگ ٹو اولڈ کرنے میں کوئی خباہت محسوس نہیں ہوئی بڑا کانفیڈنٹلی انہوں نے پرفارمس کی اور یہ بہت کم ہوتا ہے برنہ ہیرن تو ساری زندگی پچی سال سے اوپر جاتی تھی لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہر چیلنجنگ کیریکٹر کہ وہ ینگ ینگ ایج میں اولڈ کیریکٹر کرے اے بڑے ہوسلے دی گال دے بہت ہوسلے دی گال دے میں نے ہم بچھو بارحال ایسے انمٹ نقوش چھوڑ گئی ہیں جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتے سانگز ان کے سارے ہی سپر ہٹ تھے ان کا بہت خوبصورت گانہ جو انہی کی طرف حسین تھا پیار نہ لو پیارے سجنا اسی تیرے اتے دل ہارے سجنا پیار نہ لو پیارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہارے سجنا ڈھول بلوچا موڑ مہارا اور اردو فلم انسانیت کا گانا محبت میں سارا جہاں جل گیا ہے زمین جل گئی آسمان جل گیا ہے جو میزک ہی رہ جگہ تھا خواجہ خرشی دنور کا سب اس فلم کے سب اتاکاروں نے موٹی پیروئے ہیں مسعود پرفیز صاحب کی ڈریکشن خواجہ خرشی دنور کی موسیقی میڈم نور جہاں کی آواز فلم ساز اجاز دورانی کا اگر ذکر نہ کریں گے تو اسے آتی ہوگی ان کی پرڈیکشن لیوش پرڈیکشن ایسی پرڈیکشن جو ایک مثال بن گئی ایسی اگزمپل کے لوگ کہتے کہ واقعی کیا فلم بنائی کتنی رچ پرڈیکشن تھی برحال اس فلم کے تمام گانے سن ونجلی دی میٹڑی تانوے میں تا ہو ہو گئی گربانوے ونجلی وا لڑیا زلفان دی تھنڈی تھنڈی چھان ڈھولنا اب یہ زلفوں کا ایک میں ذکر کروں گی لیکن باجی فردوس کی اس ویڈیو میں نہیں کروں گی کیونکہ باجی فردوس اس وقت میں اس فردوس بیگم کا ذکر کر رہی ہوں جو آپ کی اور ہماری فلم سٹار ہیں ایک ویڈیو میں بناوں گی اپنے ذاتی اپنے اور ان کے ذاتی تعلق پہ کیونکہ وہ میری سمدن تھی اور میرے جگڑ کا ٹکڑا انہوں نے اپنے آنکھوں کی تھنڈک بنا لیا جو کہ میرے دل کو میرے کلے جگڑ کو ایک تھنڈ سی پڑ گئی ہوئی ہے اس رشتے کا میں ذکر اور وہ تمام حالات اور واقعات اتنے سناؤں گی جس میں آپ انجوائی کریں گے اور آپ کو وہ سارے ریالیٹی بیسٹ ذکر ہوں گے ایوینٹس ہوں گے اور قصے ہوں گے واقعات ہوں گے ٹھیک ہے ہر ہیروز کے ساتھ ہالموس اس دور کے سپرسٹار جو ہیروز تھے ان کے ساتھ کام کیا ان کا ایک گانہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اس کی ٹک ٹاک بھی بنائی اج تسی گئے مل ساڑھا ہار گیا دل بازی جت لئی پیار نے او پیار نے اس کے علاوہ چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے ہر دن ہوئے ساڑھا عید ورگا ہر رات ساڑھی شب رات ہوئے احمد راہی نے کیا خوبصورت گانہ لکھا یہ ایک سماع بان دیا باجی فردوس اور حبیق بھی پفارمس it was فینٹسٹنگ سان یادگار مموریبل سان دنیا میں کامیابیاں دیکھی بچے ہوئے ایک خاص علاقہ ایک بڑے علاقے میں مارکٹ فردوس مارکٹ کی ملکن اور میری سمدھن اپنے بچوں کی بہت پیار کرنے والی ماں وہ باہر قانون قدرت ہے قلو نفسین ذائقات الموت سب کو جانا ہے اور وہ ہمیں روتا دھوتا چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچھ کر گئی لقصت ہو گئی انہیں برین ہیمریچ ہوا اور جب میں نے یہ خبر سنی تو میرے ہاتھ پان پھول گئے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن دل میں ایک ایسا یقین تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ایک ذہن ایسے اپنے رشتوں کے لیے ایک ڈینال سٹیج پہ ہوتا ہے نہیں 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 ان کو کچھ نہیں ہو سکتا بہرحال جتنے زندگی خدا نے لکھی ہوتی ہے اتنے ہی ملتی ہے وہ ہی پوری کرنی ہوتی ہے وہ سب اپنے پیاروں کو مداموں کو رشتہ داروں کو پیار کرنے والوں کو ان کے پیار کرنے والے تو ان کے گھر میں اتنے لوگ رہتے تھے کہ جو میرے بھی پیار کرتی ہوں وہ ہیں ان کے پوتے اور میرے نواسے ان سب کو روتا دھوتا چھوڑ کر ایسے مو موڑ کر چلی گئیں کہ پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات پلند کریں بہت کیا دھتی ہے ہم انہیں بھوئی نہیں بھائیں کوئی بھی نہیں بھول پائے گا مجھے ایسے لگتے جیسے کہیں گی بس کر چپ کر بڑا بولنی ہے تو یہ ان کا یہ بہت بہت بولتی تھی کہتی تھی بس کر چپ کر بڑا بولنی ہے تو رہن دے آپ نہیں کہتی اتنا بولنی ایک دفعہ بھی نہیں کہا چپ کر اللہ ان کے درجات پلند کریں رری کے رحمت کریں اور کہتی آپ سے zię universe you تاکی اور آپ تو ہٹ 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 موسیقی